موسیقی فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے پھر اپنا نوٹس لے لیا اور خان صاحب کو آزاد کر دیا نہیں جی سپریم کورٹ نے نہیں لیا یہ بندیال کورٹ کا فیصلہ ہے اور جس میں پہلی بار جو ہے عطر من اللہ صاحب کو تو لیا گیا ہے لیکن سندھائی کورٹ کے جونئر جو ہیں جج جنہیں وہاں پر ایکسپورٹ کیا گیا تھا اور جس میں معافی بھی مانگی آزاد نظیر تارڈ نے وہاں پہ محمد علی مظہر بھی تھے تو یہ تو ان کی وہ بھی آگئی ہے عمران خان کی مسرد سیما سے بات چیت کے سپریم کورٹ میں لے جاؤ اور خاجہ تاریخ رہیم کی بھی جو ہے ایک چینل کے جو ہیں کورٹ کے رپورٹر سے بات آگئی ہے کہ کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹ کے پاس جائے گی آپ نالے جیو کے قیوم صدیقی سے جو بات ہوئی ہے ہاں قیوم صدیقی میں کہہ رہا ہوں تاکہ جی تو وہ خاجہ تاریخ رہیم کی اور قیوم صدیقی کی بات ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے فاروق صاحب جو ہیں وہ موسن کیانین امار کر دے گا اور وہ بیل دے دے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پرنی صاحب میں آپ کو روکتا ہوں اسی لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آڈیوز ہیں ہم اپنے ناظرین کو سنا دیں اگر ہو سکے ہماری ٹیم جو ہے ان کے پاس یہ آڈیو ہے یہ دونوں چلا دیں چلیں کورٹ صاحب آپ کنٹینیو کریں کیونکہ وہ اس کو دو سیکنڈ لگیں گے ابھی ٹھیک ہے جب وہ تو چلا دیجئے گا اب صورتحال یہ ہے کہ بندیال کوٹ نے جو اپنا انداز رکھا ہوئا ہے وہ آئینی نہیں ہے وہ پنچائٹی ہے کہیں وہ ویشیو آل دی بیس کہہ رہے ہیں کہیں آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے مہمان ہیں اور وہ تین جو ہے کمروں کا اٹیچ بات جو ہے وہاں پہ دس بارہ دوستوں کے ساتھ ساری رات کچھپ رکھیے تو وہ چھے رب روپیہ ہے جو سپریم کورٹ کے ججو نے جو ہے ایک ریال اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کو دے دیا وہ تو ساری بات چھے رب روپیہ تو ایسا ہے کہ جیسے ڈائیجیشن بڑا اچھا ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا اور وہ کوئی نونیشو ہے وہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اہم نویت کا کہ کسی بھی معاملے کو خاطر میں لائیں اور وہاں پہ وہ جو ایک سیاستدان جو کے نام پر جو پاپولسٹ آدمی تھا جس کے بارے میں آج بلاول بھٹو نے جو ہے قومی اسمبلی کے اندر گولڈن جوبلیئر پہ جو خطاب کیا ہے وہ ایک بہت آئی اوپنر ہے جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ پری ایمٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے غاسب جنرل دیا اور جنرل مشرف جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو برباد کرتے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ وہ لڑتے رہے ہیں اور انہیں فخر ہے کہ ان کے خاندان کی تین نسلیں جمہوریت کے لیے لڑتی رہی ہیں بی بی شہید جو ہیں وہ اپنے والد کو گما کے بھائیوں کو گما کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری میں بھی جب انیس سال کا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ دیموکریسی is the best revenge لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ لڑنا پڑے گا اور مجھے یہ جو پاپولسٹ اور فاشزم ہیں اس کی لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے گی کیونکہ دیکھیں دوہرہ ماہ آرہ آرہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤزوں پہ آرمی ویلٹر ایڈ ٹرس پہ ائر فورس کی انسٹالیشن پہ آڈیوز آڈیوز سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو آج جو دو آڈیوز کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ دونوں سناتے ہیں ناظرین آج جی کوکریش صاحب جی کا گال کہی عمران خان جی جی کا پہنجی پارٹی جی اگوان جی کا چیما صاحب آہے انسان جی کا گفتگوک تھیا وہ آڈیو بھی تاہاں کے بدھ رہے تھا انکھاں علاوہ جی کوئا ہے قیوم صدیقی صاحب جی کا گفتگو تھیا جی جی فیصلے جی بارے میں فیصلے چنگ آگے میں جی کا گال تھیا وہ بھی تاہاں کے بدھ رہے تھا جی ہاں مسرک جی سیچویشن کیا میں جاؤں ان تو پہنچ گئی میسیج سر جی سر میں نہیں پتا سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہاں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ ہوں میں اپنی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پروڑ کریں کیونکہ یہ تو بلکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئیڈی ہے ہاں جی بلکل بلکل تو آزم ساتھی کا کہنا ہے جی سر سر آپ بے سکر ہو جائیں یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو اوڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے دنیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صفتر صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کورٹ میں لے کے آئیں خواجہ حریص صاحب اور ان کے میں بلکل ساتھ رکھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے باس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے باس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے اوکے سار اوکے سار اوکے اپنا خیال دے کیک رابطہ جے کچھ بھی نہیں بس بلایا امران خانم بلایا کیوں اوکے اوکے اوڈر رہا ہوئے گا کہ اوکے گوز بیکٹ تو ہائی کورٹ آہو ہی پٹیکٹیو بیل تل ٹومورو آہ او اچھے اپڈیکٹ کرے گا چیز جسٹس پر ہاں چیز جسٹس کے پڑیکشن کرے گا چیز جسٹس پر خود ہی نہیں پھنے گا اوہ مات اوہ مات کر دے گا انہوں کیا نہیں نو آہ موسم کیا نہیں نو آہ موسم کیا نہیں بیل کر دے چل بورگر کر جی آہ مصطفی برستر مصطفی محصر صاحب ہی جے کو کچھ تھے پیو انہی جو انہی مال فیصلہ بھی چند پیا انہی جو انہی مال جو کوئی آڈیوز بھی ہمیدان تے چند پئے ہوں تو پوہ یہ اصلی گیم کیے پہ یہ لے تہاں زہرہ کانوندان آئے ہو عدالتوں نے کوٹن روز تہاں جو آستو پویت ہو ہن طرح ہم جو کوٹن کرے آگے ایکسپوز تھی انگرہ یہ خدایں یہ حلد نیوان آسانیو کوٹن بدکسمتی تھا یہ سوشل میڈیا جو دورات انجھے کر رہی سجھوں شہیوں جو واتھوں تھی انکیوں ادر وائز موسلی بدن کے سن میں خاص طور پر جن کے سن میں اسٹیبلشمنٹ انوالمنٹ ہوں دیا یہ عدالتوں یہی حال دیوان اچھا تو ہاں چھاتا سمجھو تو ہی جو جو قریشی صاحب چہو پیت ججن جو کہو آہن وقت حالانکہ تاثر سمت شاید اسٹیبلشمنٹ عمران خان ساں گردنا ہے جو عمران خان جڑے ملسان اسٹیبلشمنٹ مندر پاکستان جو فورجی بتا جڑے ملسان حملہ کرے پیو تو آخری ججی صاحب کہنے چاہوانتے سب کچھ گرد پیو صحیح میرا بھی چھوٹا سا سوال جی جی سار قریشی صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں جو جی جی وہ جو جنرل باجوا کا ایک ریکارڈ پر انٹرویو ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کوٹیں دامادوں بی 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 بچوں کے اور وہ ان کا حوالہ جو ہے نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے تھا جبکہ ہم میں نے ماضی میں مولوی مستاق جیسے کی جسٹس کی بطر شہید کی لاہور ہائی کورٹ میں توہین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو کیا وہ اس میں ہمیں ایڈوکیٹ کریں گے نئی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ ہماری یہ مقدس دائیں جو ہیں عدالتیں وہ منمرضی کرتی ہیں وہ بیلکم کرتی ہیں وہ بیسٹ بیشیز کرتی ہیں وہ سرکاری رہیش گاؤں میں ٹھہراتی ہیں تو یہ کیا ہے سارا کچھ عدالتی نظام جی بیرسٹر صاحب سائی یہ سامو بلکل تھے پرہین یہ سال پوچھو اسٹیبلشمنٹ جی اسٹیبلشمنٹ ایک دار میں بیٹھی جنرل آصف آسم آسم منیر جی اسٹیبلشمنٹ این بی اسٹیبلشمنٹ جن کے بظاہر بندیال جسٹس جی پاسو لیڈ ساکن پیا انہیں جی وچھ میں ٹکرا آ تاہاں کے خبر آ تاہاں 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 سالن کھا مدی کبھی خبر ہوں دی تو ہی جی کو جہروت حلے پی ہو اسٹیبلشمنٹ جی بن قوت انجھ وچھ میں جھروت ہکڑی قوت کے جنرل آسم منیر لیڈ سو کرے بی قوت کے بظاہر جسٹس بندیال لیڈ سو کرے انہیں جی پٹھوں بھی تمام بڑی قوت جن جو نمائن دو سیاست میں عمران خان صاحب آ تاہی یہ جو اندر جو جی جھروت انٹرنل جی پاور اسٹرگل آ انہیں ہی پیرے راؤنڈ آ انہیں پیرے راؤنڈ میں بظاہر عمران خان آئیں بندیال وارا خٹی آئیں آسم منیر کے پورتے دکھے ویان پر یا جسٹ اینڈ آف دو بگ ننگ آ یا پیرے راؤنڈ تھے وہ پیرے پوار زیر پر پر آ ماملیں درخواست ہوئی پی ٹی آئی آئی بندی تھی خبر آئی سا چیزر سا روی آئی ٹکڑو آئین آگ آئی پیو آئی 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 خوشی کہ رہے ڈاڑی خوشی تھی تو بس انہیں پی رہیں ریمارکس میں لی خبر پیجی ہوئی معاملو جو کہا ڈیٹا ہٹی تاں ٹیم جسٹر صاحب اتھی بھی ان جسد اگبار کونے گرورو جیب سے تو ہو جئے یہ ان کے خبر نائے ہیں ڈیٹا لڈا دیگر نے کمانو تا جو محبوب ہو جئے محبوب تاں جاثم ہو جئے تھا جذبات جو شکارت ضرورت ہی دونیا کا آہ یہ بالکل مکمل طور دو کرتے ہیں انسانی فیلنگ post چیف صاحب اندر گال نہ رکھیوں جو ازار بکرے چلیو اے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے فیصلے کے تاں غیر قانونی ہے ملکہ گراؤنڈز مجھے خیال میں جیستی پانورجے کا خبر آئی ہے تو کونے تو چیف جسی صاحب یہ اپدائی تو وہ گرفتاری بھلا غیر قانونی چھو آئے جیے ہونے تو واضح کرے چلیو ہائی کورٹ گرفتاری جن معاملن میں تھی آئے جو کو وارنٹ آئے وہ تو ٹھیک ہے طریقے کار غلط ہیں بلکل انہوں نے تھی مام سمجھا دو تو کوٹرن جو کو اتراما ہے انہوں نے صرف انہوں نے جو پر ہوا چار دیواری جکا ہے انہوں نے جو بہتراما ہے گھٹ میں گھٹ اتے کے ہیں وہ مانوں کے یا آزادی ملن کا پہت ہو اچھی عدالت میں پنجو پانکے سرینڈر کریں عدالت جرامتے پانکے چھلے انہوں نے تھی ضرور تھی تیسی پر غیر قانونی کیا ہے مطلب وارنٹ آئے انہوں نے انکوائر ہی لے پئی آئیں آج بھی پریس کانفرنس کا یا انچوا تو مکہ بیت آزادہ آتے ماں گرفتار کے ہوئے خوڑ پاکستان جن در اسی سب سے کیا ہے انہوں کو عدالتوں جو کہنے ہی ترام سے مکہ پانکے عدالتے آتے بلکے چاہ کاری ڈور جن درہ گرفتار کے ہو داری آئے تو ہنے وقت جہ کا مکہ ماں سمجھا تو مستویٰ سا وزی بیتر میں سا بودھا ہے تہیت امران خان کے آسمان تاکی رہے ہیں کھجی میں اٹکایا چلے تو بھئی آزاد تو تو کے آزاد کنیوں تھا تو جو کیس غلط ہو تو آنے آزاد ہیں پر گھر نہ بنی سکنے تو ویڈے پولیس جی کسٹڈی میں ویڈے رہے ہیں دے ریس ٹاوس پولیس آرے گیس ٹاوس میں سبو جو پولیس تو کے پیش کندی ہائی کورٹ میں آئے ہائی کورٹ جی مرضی ہے جی کو حکم دے آئیں امران خان کے باؤنڈ کر رہا تو ہائی کورٹ جی حکم کے تو کے تسلیم کر رہا پرمزا کرو کر ایو بیس کونے مجھے خیال میں یہ آسیت ایکسپیکٹی بھی اصل شہر ہے تو جی کا اندر ہے جی کا کنورزیشن تھی ہے مان کے کنورزیشن چندوزو ریمارکس نائن امران خان نے چیف صاحب جیلے گا لائن تھا امران خان کے چاہے تو تو تنگا لیو کر حکومت سا آئیں یہ توتے ہنن جے طرف خان کیس داخل تھی رہا ہیں امران خان چوہے ترہا گھنہ نائن تو چیف صاحب کے تو تب ہوں ماں سمجھی پہ تو ماں ہوں کے انجل آئے پر چماؤں آئے پہنچے تو ہوتا تو تنگے باتا کیس داخل کا ایڈک کے سمجھی آئے ان کے چون تو بھئی تو جو کوئی تو مضمت کر آئے ورے ان کے چونے تو تو معافی وٹ ہانے منہ انہوں معافی گری چلیا ہے تو ہانے سبانے کے افائروں داخل تھی ملک میں جو کا ایڈی وڈی حالت ہی ہے تو مانا امران خان یہ چون تو بھئی ماں تا عدالت میں معافی وٹی چکو اس ماتنی میں ملووشن ہے مان اجو کے لیے میں ہوتا جکے اتنوار افائروں جن جو بارے میں چیف صاحب چاہے تو تو ہوت تو تے کیس داخل کرے ہیں اگو آٹی جانا انہوں کے شیلڈ دے چلیا ہے سیفٹی شیلڈ آئے تو امران خان تو بھئی انہیں معافی ورثی ہو انہیں وگوڑن میں ملووش کونے تو مجھے خیال میں ایڈیو کے فیصلے ساہ امران خان کے کو تھوڑ اور ریلیف ضرور ملیو ہے صبح نے ہائی کورڈ ڈیس ہوں تو انہوں میں کیا تھی کرے باکہ آڈیو لیکس دیکھے آئے انہوں نے فیصلے کہ انہوں نے صدی معاملے کے واضح کرے چلیا ہے امران خان اسلامباد ہائی کورڈ ماترین امید و کنت پر رکھے جتنی ہو چیف صاحب مرکے قریشی صاحب آڈیوز کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ جس طرح آیا ہے اب کو وہ سپریم کورڈ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہے لیکن جس طرح زہب زرداری صاحب نے کہا کہ امران خان کو امید نہیں ہے کل کے اسلامباد ہائی کورڈ سے ہیں نہیں نہیں امران خان کو ساری امیدیں ہیں وہ جالی جو ہے اس کے اوپر آئے تھے بیل کیئر پہ آج چلتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن میں تو یہ سوال کروں گا کہ ہمیں انہیں کیا آڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھیوں نے پولیٹیشن ان روبز لکھا ہے وہ برادر ججز نے لکھا ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں ججوں کے جبے پہن کر کیا آپ کو یہ اور مجھے پتہ نہیں ہے میڈیا پرسن کے طور پہ کہ پچیس مہی کو جب اسی سپریم کورٹ نے انہیں اسلام آباد میں گھسنے کی اجازت دی تھی اور جب وہ فتح کرنے آ رہے تھے جلال آباد کی طرح فاتح اسلام آباد بن رہے تھے تو انہوں نے خلاف وردی کی اور وہ جو اے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تو جسٹس یائیہ افریدی بھی سپریم کورٹ کے ہیں اور وہ کہتے رہے کہ جناب علی ہمارے پاس توہین عدالت کا کافی مواد ہے لیکن جب ان کو اپنے برادر ججز کے نہ لکھے ہوئے جو ہے پولیٹیشن انڈروب نظر آتا ہے نہ ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے جج کا یہ ہو کہ انہوں نے ہماری توہین کی ہے تو پھر انہیں اور کیا کون سی آپ آڈیو سنائیں گے ان کی تو بہت بہت آڈیو اور ویڈیو ہیں یہاں پہ تو انہیں جعوید اکبال کی ویڈیو دیکھی ہیں کہ جس کو جو ہے دکھا کر جو مرلی فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن میں سوال یہ پیدا کروں گا کہ یہاں پر ایک طرف جو ہے آئی ایس پی آر طرح ریلیز کہتی ہے کہ پچھتر سالوں میں وہ نہیں ہوا اور ہماری جو ہے کریڈیبلیٹی اور ساکھ سک آرمی کی تباہ کر دی گئی ہے اور دوسری جانب جو ہے سپریم کورٹ جو کہتی ہے کہ جس طرح سے وہاں سے اٹھا لیا ہائی کورٹ میں وہاں پتہ نہیں کس کا ہاتھ لگ گیا اس کو تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو لڑائی اس طرح ہو رہی ہے کہ آج وزیر اطلاعات نے جب کہا کہ عدالتیں جب مجرموں اور بہشت گردوں کی پناہ گائیں بن جائیں گی میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں تو یہ پھر جو ہے گریفتاریاں عدالتوں ہی سے ہوں گی تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب پاکستان کی حکومت کی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتیں مجرموں اور بہشت گردوں کی پناہ گائیں بنی ہیں تو پھر وہیں سے ہم گریفتار کریں گے اور سپریم کوٹ جو ہے دہشت گردوں کی پشت پناہی اگر کرے گی تو پھر آگے کیا ہوگا اگر سے یہ جب وہ کہتی ہیں کہ جب ان کو عمران خان کو کوئی وارنٹ لے کر جاتا ہے تو اس کی نہ ہڈی بچتی ہے نہ پسلی بچتی ہے تو یہ کون سی ذاتی محبت ہے کہ مسلح جتھوں کو پکی پذیر آئی ہو رہی ہے اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی ریفلیکشن پیش کر رہی ہے کہ جس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک دم سے پانچ شہروں میں کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملے ہو جائیں ائر فورس کی اس پہ ہو جائیں سی ایس ڈی لوک لی جائیں آرمی ویل فیر ٹرسٹ کی جو ہے وہ جگہ دکھائی جائے اور وہ صاحب منیب جو ہیں انکر جنہوں نے کل کور کمانڈر لاہور کے گھر کے جلے وے نقشے دکھا رہے تھے آج انہوں نے کہا کہ مجھے کل ہی معلوم تھا کہ ان کو رہائی مل جائے گی تو پاکستان میں در حقیقت ہو کیا رہا ہے اور وہ انفرمیشن کی بنیاد پر ایک چینل پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر باقی کوئی لوگ ہو تو وہاں گوادر والوں کے لیے بلوچستان مالوں کے لیے اور دیگر لوگوں کو تو آپ الزام لگاتے ہیں اور بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں بیرسٹر صاحب تحریک طالبان پاکستان آئیں جے کوئی ہے یہ جے کہا ہے سنگا بلوچ ملیٹنٹ جنت الزامہ ترحاصل جے خلاف وہ آہ اہتیار کھنیتہ اڑن کوریشی صاحب راڈ امپورٹنٹ گال کا یاد جنہ تہاں پیٹرول بم پاکستان جے لا انفورسنگ دارن جے مطا اچھلے ہو آئے ان کے زخمی کے ہو آئے ان کے جکوہ پہن جو خود جکوہ ہے نا پہ جو ان میں جکوہ ہے ڈی آئی جی جڑے سان آشار کیو تھا ہوں آئے کور کمانڈرن جے گھرم تے آئے پہ جو پہ جو ہے تے کراچی میں جسو سرکاری بسند تے آئے تشدد آئے انتے والی پہ جو کو آئے ان کے ایرو پروٹوکول ملے مطلب ہی تپو آنے ہر ماملو جکوہ تشدد جے بنیاتے تھی تو تاں کیا تھا ری سوڑ سری منظر نامے کے جی جکا بھی سیچویشن تھی یا بند سندین کا تمام گھڑی علامیں گا بلکل ان میں یہ سوال اتھیان جے کہ سائیں آنے کیا جگہ نے بے ہندقاتیں کو تھوڑی بھی گال تھے تھی تو انہوں نے ایڈو تشدد تھے تو انہوں نے ایڈو رد عمل تھے تو ریاست جے طرفان پر رہنا ہے جے کہ بھی عمران سان جے گرفتاری خانپ ہو جے کو تشدد چواہ جان جن جن جگہ انتے حملہ تھے آنے انہوں نے ایڈو کو رد عمل ریاست جے طرفان آئے وہاں تاں بری ماں انہیں جلائی ہوئی ارض کنم تہی ہی اسٹیبلشمنٹ جے بن دھڑن جی پان میں بے ہکڑی پاور اسٹرگلہ انٹرنل پاور اسٹرگلہ جن جا ہی لکا ورسان دیسی رہے رہا ہوں وہ جنہیں بلوچ کندہان یا بے ملسند میں احتجار تھیں دھوڑا جہاں کے پی میں احتجار تھیں دھوڑا تا ایو سمجھو تا پاور جو آہے جتے سینٹر آہ انہوں نے پیری فیری میں یہ احتجار ہیں انہوں نے تمام سخص رد عمل تھیں دھوڑا میسنگ پر تنگ بھی تیوڑا ریاست جے تمام گھنی سینٹی بھون دیا پر ہی تو ریاست جے اندر جے کا اسٹیبلشمنٹ آہ انہوں نے جے اندر جے گھر جی لڑائیا جہاں جے کرے ہی سجو جے پاہ تو لکا آہا تھا پیریوں دکھوڑا پنجاب جے اندر خاص طور تے تہینا کہ ان یہ دسٹنگوش کرن گھو جے آہا تھا کہ جے پاہ تو سمجھن گھو جے تہی ہی وہ رواجی جے کا لڑائی تھی اندیا ریاست جے خلاف جے کے ایک ترسن جے بردان ہی بے کسمجی لڑائیا یہ ریاست جے اندر جے کے آہن اسٹیبلشمنٹ جے اندر جے کے طبقان یا جے کے کلاس تھا جے کے پرانے میں پاور اسٹرگل کن تھا انہیں جے بچہ میں لڑائیا اچھا زیب زبان صاحب ہمارے ملیسر صاحب سے کہ یہ جرنل آسیم اور جرنل جسٹس بندیال جو ہیں ان کو یہ دونوں کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں تو کیا میرا اور آپ کا جو موقف چلتا ہے پروگرام میں کہ جب پی ٹی آئی کا دوہزار چودہ میں لانگ مارک شروع ہوا اور لانگ مارک شروع ہونے سے پہلے جب انہوں نے وہ سارا کیا تو اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جرنل راہیل شریف کی مدد کے لیے آئیں گے اور نواز شریف کو نکال دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عدالتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اسی کھیل کو کھیل رہی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی بازے تقسیم نظر آتی ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس طرح کے دیگر جو ہیں سینئر ججیز آج کا بھی آپ پینل دیکھ لیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور یہ لوگ نہیں لئے گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہمارے محیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل تضادات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت جو بلاول بھٹو کے مطابق کے اس وقت لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ راج کی روٹی کیا ہوگی اور ہم یہاں دیوالیا ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو کیا یہ ایجنڈا کوئی باہر کا تو نہیں ہے کہ آئیے میس روزانہ ہمارے سامنے میں ایشوز کھڑی کر رہی ہے اور ادھر چائنہ کو روکنے کے لیے جو ہے ایک میدان میں جو ہے کھیل شروع ہو گیا ہے آئی یو اور ٹو یو اور انڈیا اور امریکہ اور ان لوگوں نے جو سعودی عرب میں جا کے جلاس کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئی ٹو یو ٹو جو ہے یہ جو ہو رہے کیا ہمارا چائنہ کی طرف یا امریکہ کی طرف رجحان اور فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے اندرونی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جا رہی ہے یہ کیونکہ سیاسی طور پر تو جو ہے یہ بلانت ہے چکے ہیں کہ ہمیں پاپولیسٹ اور فاشسٹ قوتوں سے لڑنا پڑے گا جل کے پہلے ہیں مارکرلائی قوتوں سے لڑے رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں جو محصر صاحب لائن تیرے جو وقفوٹوں تھا زہیب زنداج صاحب لائن تیرے جو وقفوٹوں تھا وقفے کھاں پہ گفتو کہتے ہو دیں ناسو ناظرین اسنہ کر رہے جو وقفے کھاں پہ ہنڈی بیٹ کے اگتے ہو دیں ناسو فلال وٹو تھا ایک روک کمرشل بریک موسیقی 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 اینم موسیقی موسیقی این این چ Legen شاہین موسیقی عالمی موسیقی جس ہوں پر بنیادی کا آلیا ہے تو پیرنگ کولڈ وار میں بھی ایسا جڑے موسیٰ کھا جتیا سے آیا سامنی سینٹو سیٹو کھا مٹھی پوری جگرے افغان جہاز میں آسان ہونی پنجو جہادی تھا جی فیکٹری زیاد جیہن میں آسان ہونی وہ ٹھیکو کھائوں واری مشرف جیہن میں اوے ساگیا اٹھائل آسان پیجا اٹھائل جیہادی ماران جو واری ٹھیکو کھائوں وہ واری جکو آسان وہ کھائوں تے انہی آہ کرے جکو آسان بھوگ گیا ہانے واری بھی اکڑی کولڈ وار جکا ہے وہ عالمی سیاسی جکو آہے جکا آہ بسات چے جے یا جکو جو جکو آہے شترند جی ران جا موہرے جتا اور تیسا ہکڑے پیجو ہکڑے پیادے وہاں گروہ آسان واری پیاؤن جو کھائی جتی ہوں تو آسان بحث سے تریاست جے جے کے چوٹوں کھائیں دے کھائیں دے آج جے کا سنجی آہ صورتحالہ تو پاکستان بحث سے تریاست جے جہاں فریجائل آہ جہاں کمزور پوزیچن میں چیوا تو چھاکانت ہیت بلکل ایس صورتحالہ جتے مانا ہنے آہ جنرل آن جے گھرم تے آہ پہ جو جکو آہ ججن جے گھرم تے یا جکو آہ پہ جو سیاستان آہ جے گھرم تے آہ انہی جی جے کاف جکا سجی جے کاف منورن تھے پئی آہ آہ پہ جو پاکستان بحث سے تکری رہا ستھی جے کتے بیٹھو آہ جہاں دے تو بنا سندھی میں کونچے دے ہی خلا سر حقی کیا سچی گالی ہے تو کہیں کتار میں کونے بیٹھا جی سی تاہی تعلق آئے افغان وار جو پیانو کھا پوی مشرف آر دور جو تو ان وقت میں یہ ہو جو تو آسان ہکڑے پاس سے بیٹھا لڑا سی آسان رشان ساکرن بیٹھا سی آمریکہ ساکرن بیٹھا سی واری بااد میں بس آمریکہ ساکرن بیٹھا رہا سی ہانے ہنے وقت سورتال تبدیل ہے تو ہنے اساں میں نہیں پاکے بیٹھا ہوں ہونے چائنہ سا بیو تھا تو آمریکہ ناراض تو تھے اور آمریکہ رہے ہیں تو چائنہ سی پے کلا ہے پیسا کون تو دے ہنے ہنے وقت اساں انتہائی ایڈی خطرناک دور میں اچھی ویاں آئیوں ہنے وقت میں امنان خان جے طرف کاری گا لگا گزرل پروان نے جو گزرل رہی ہیں شاہین صاحب ایک لیڈی تو برس گا لگی ہنے چھو تلیسو امریکہ تاں کے ہنے کنڈیشن میں بٹھی آئے ہوا ہے آئی ایمے پہ انجات آئیں تاں جو آخری ناؤ جائز و مکمل نتو پہ کرے چھاکانو تو ان حالت ان کے ڈیسی رہے ہوا ہے تو من اب جیڈی نامن صاحب برسٹر صاحب گا لگی تو عالمی طاقت ہوں پاکستان کے ودھیک کمزور کرن جے لائے ہی عرب اثر دا سے چائنہ نا امریکہ ہی ان جاتے کے الائز ہیں وہ پاکستان کے نیاں ودھیک کمزور کرن جے لائے جے کشی ہوتھی رہے ہیں امران خان عجید صحب تھی وہایا تھا امران خان جاری پاکستان اسٹیبلشمنٹ بہن ساگڑ کو نہیں ہونے ساگڑ اسانی حکومات اب کانے پوکے رہا ہے جے کو یہ سب شیو کرے پہ اسانوٹ پھلی کرنے کو جی بجے پر عدالت اسٹیبلشمنٹ ایدی زور آور کانے جو جی ایچکو تے حمل ہو تھی و جی تب وہ انہوں ساگڑ بھی ہے کور کمانڈر جا گھر سڑی و جی تو بونتے بھی ہے کاج جازم جے گھر کے ساڑے و جی بیلے وارن ساڑے و ایدی وڈی ریاست جے اندر دشتگردی تھی رہے جے انہوں جے باوجود بھکلو انسٹوٹیشن اکڑے مانو کے ریلیف لی جو جے تین ماندازو لگایا ہے آئین اگواڈ تاریخ رہیم چھات ہو جے ہاں چل ہور گل کر مانا چھے تو یہ تو سب چیز تھی وی دیوں قیوم صدیقی جے تو کو ہور گل کر مانا امران خ ہاں نکری وینڈو واپس ماملو ہائی کورڈ میں وینڈو ہائی کورڈ میں فیلانو جا جی بودن دو امران خان جی بیل تھی وینڈی کن فرم ہلو وینڈو ہور گل کر مانا امران خان جی گرفتاری کو مسلوئی کو نے اسا ہی منٹ میں چھڑا ہے بٹنا تھی انہیں جے پویاں ضرور کا طاقت بیٹھیا ہے وہ ہی طاقت آئے جے کہا ہے نکے کمزور کرے ملک کے کمزور کرن چاہے تھی ہکڑو مانوں انہیں جے کرے سریعے ملک کے بائیں ایڈی دنیا ساں جو کو آلے تو خود جے کو شہر ملکن جے اندر آلے تو وہ متاثر تھی رہے تاں جی آن لائن جے کشیوں تھی جے سب ختم تھی چکیان ایڈو ملک خساریں ملی ہوئیں جے باوجود آجی بھلاڈلے ساں اتروی پیار تھے پیو تائیو انہیں جے پویاں کو بنی گالا یا بھی کرنائی کو پیرنی جے کو جناتی طاقت گرکان تھا ہے انہیں خواب بڑیو طاقت انہیں جے کرے ہی بلکل بھا ہی کونے کو تو رگو ہی جنگ عدال اسٹیپلشمنٹ جی ہے یہ فوجی اسٹیپلشمنٹ جی آئے یہ عالمی اسٹیپلشمنٹ جی ہے یہ پاکستان اسٹیپلشمنٹ جی لڑائی اچھا کونیش صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیپلشمنٹ بھی نہیں کہنا چاہیے یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو اپنا پاور ہے وہ جس طرح ہو رہا ہے کہ وہ شاید یہاں پہ مداخلت کر رہا ہے یہاں کے معاملات کو وہ کر رہا ہے اور یہ الزام تو امران خان کا تھا برا لیکن اب چیزیں اس کے برعکس نکل رہی ہیں تو کیا یہاں سے صرف جس صاحبان ان کے ساتھ ہیں اور امران خان ان کے ساتھ ہیں نہیں صحیح جس طرح سے ایک سروسمن نے یہاں پر زمان پارک میں ان کے باہر بیٹھ کر امران خان کے گھر کے باہر جرنل آسین کے اوپر سیدھے سیدھے الزامات لگائے اور اس کے بعد یہ جو جگہیں سرکاری سیلیکٹ کی گئیں جہاں جہاں حملے ہوئے وہ فوج کے ہیں اسی طرح سابق جج جو ہیں وہ جو ہے ساکی بنیسار اور یہ جو خاجہ تاریخ رہیم جیسے لوگ جنہیں پیپلز پارٹی نے لور میں گورنر ہاؤس لگایا تھا گورنر ہاؤس میں بٹھایا تھا اور یہ جو ہیں لغاری کے ساتھ صدر لغاری کے ساتھ گیم کرنے میں اور سازشیں کرنے میں مصروف رہے ہیں یہ سارے اپنے فائنل راؤنڈ پہ آگئے ہیں اور یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے فائنل راؤنڈ میں آ چکی ہے کیونکہ چائنہ کو کورنر کرنے کے ایجنڈے پر جو ہے وہی روڈ اینڈ بیلٹ والا منصوبہ کے ٹرین انڈیا سے چلے جس میں انڈیا کو بالا دستی دی جائے اور اس کے اندر ان کے بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھے امریکہ کے بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھے اور پانچ دن پہلے جو ریاض میں بات ہوئی اس میں اسرائیل کے بھی سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھے تو یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ چائنہ نے کہا کہ یہاں پر استحکام پیدا کیجئے کیونکہ آئی ایم ایف کبھی بھی چائنہ کو قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں دے گا تو لہذا چائنہ اگر کہتا ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیے تو وہ عمران خان کو قبول نہیں ہے سیاسی استحکام تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے ایک عالمی ایجنڈا بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم کے ایجنڈے کے ساتھ کو ریلیٹیڈ ہے اور جس میں پاکستان کی عوام ایک طرف ہو چکی ہے اور پاکستان کی بکھری ہوئی سیاسی قوتیں آج آپ دیکھئے کہ جو ہے مریم نے جو ہے ان سے استیفہ مانگ لیا ہے جسٹس پندیال تھے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس بندیال صاحب آپ نے جس نے جن لوگوں نے آپ کی تصویروں پر جوتیاں ماری تھی بندیال صاحب آپ ان کے لیے اتنی حیث دکھا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ معاشرہ ایک تو اقتصادی بدحالی کی انتہا پہ پہلے پہنچا رہا ہے اندرونی سطح پر کل آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آتی شدکی اور تحریک طالبان کے انداز میں پی ٹی آئی کے قبر کے ساتھ جو پورے ملک جیر سطح پر ہوا وہ ہمارے حالات کس طرح میڈل ایسٹ کے عراق اور دیگر ملکوں سے مختلف ہیں اور ہماری عدالتوں کا رویہ کیا ہے ہماری پارلیمنٹ وہ ایک طرف آواز اٹھاتی ہے لیکن اس کو انڈو کر دیتی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے کہ آپ کا واحد دوست چائنا اس وقت اگر کہہ رہا ہے کہ سیاسی استحقام لائیے تو وہ سیاسی عدم استحقام ایک ایجنڈے کے لئے لائے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ریٹائرڈ ایکس سرویس من بھی شامل ہیں ایکس ججز بھی شامل ہیں اور یہ لڑائی ایک فائنل راؤنڈ کے طور پر ہو رہی ہے اور اس کے اندر کے موری کوئی پر چلتے ہیں محصر صاحب کی ہیں تا سمجھو یو فائنل راؤنڈ آہے یا جیتا چوت ایٹ ایز ڈی بگننگ بلکل یو فائنل یا بگننگ جی جی کا انڈ تتھی بھئی شراط جی پچھاڑی تتھی بھئی یا پرہانے پچھاڑی جی شراط تھیانواریا پچھاڑی جی شراط تھیانواریا سائن چیزو شاہین صاحب تا بلکل اینڈ گیم بیندی بلکل اینڈ گیم بیندی اصلا میں اتھاں کے کھلی ترہ گا لان گرجے شاہین صاحب اکی توان کے اتھاں کے تحیی جی کا ریاست تا تحیی ریاست پنجابی ریاست جی کا تحیی گزرال پنجاتر سالن میں انا میں بلکل بیا مانو ایکسکلیوڈن انہیں جی کا حیثیت ہی کونے بلاول بھوٹے جی کے رئی حیثیت ہاں بلوچن جی کا حیثیت کونے سرائکن جی کا حیثیت کونے پنجابی ریاست ایڈی مچی مہار تھی جو یہ آنے بیلنس کرے کون تھی سگے انہ کے ڈائریکشن کون تو ملے انہیں نئی حال تن میں نئی صورتحال میں جنہیں عالمی لیول تے وہاں پرانی کولڈ وار ختم تھی پنجاب ان کے تحیی کرنو آتا افتے ہتاں سان کیا لنو آ ان کے تحیی کرنو آ وہ ہتاں کرے کون تا سگن ہے جان سان چین سان قد بیون ہے جان سان قد بیون تا امریکہ تا سان جن زلین تو کرے تا امریکہ تا سان کن قد رانداد امریکہ تا سین تو کی القد رانداد امریکہ چین تو سکر تا Executive قد رانداد امریکہ نارا تا accessibility موسیقی 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 کی ہے اگر کوئی یہ زرداری صاحب کہنے کی جورت کرتے یا یہ اتا اللہ مینگل جو ہے اختر مینگل کہنے کی کوشش کرتے تو پھر میں دیکھتا کہ کون صادق اور امین والے صوبے کو کس طرح کہہ سکتا ہے کوئی کہ بھئی یہ جو ہے میر صادق ہیں میر جاتر ہیں کیا آپ کو صحیح بات میں صرف بیرہ ٹاؤن کا گیٹ تو جلایا گیا تھا کراچی میں تو پھر اداروں ریاست نے تو جینا حرام کر دیا تھا کہ سری لنکا کا کس نے کہا کہ پاکستان کا انجام سری لنکا کا ہوگا عمران خان نے محلوں کو اور تنصیبات کو لوٹنے کی جو ہے ویڈیو کنکی چلی پی ٹی آئی کی اور کمزور اور عدم جو ہے کمزور ریاست کے اندر ایٹمی تنصیبات کے ختم ہونے اور صوبے پاکستان کے تین علاقائی تقسیم کی بات کس نے کی عمران خان نے کی کیا یہ تین باتیں کوئی پاکستان کے دیگر صوبوں سے کوئی کر سکتا تھا اس کو کیا ہوا کسی نے تیرہ مہینے میں روکا ہے کہ تم کی صرف کلک کو لے کے جا رہے ہو اس کو آج بھی وہی لات دیا گیا ہے جو اس کو تیرہ ماہ پہلے لات دیا گیا تھا جو اسے دو ہزار چودہ کے اندر جو ہے امپائر کی انگلی نظر آ رہی تھی آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کل جو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے کیا اس میں بلاول بھٹو یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی ایک سرویسمن اور ویڈن ہاؤس جو ہے کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اعتماد میں لیجئے چونکہ عاصف علی زرداری صاحب نے جب یہ کمزور ترین جو ہیں نواز شریف کہتے تھے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی تو خورچی شاہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیجئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ لڑیں گے تو اگر کوئی اس ططح کی کوئی بات آ رہی ہے تو کل انہیں جو ہے جرنل آسیم کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی اندرونی معاملات ہیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اسی طرح شیئر کیجئے جس طرح حضرتکار علی بھٹو شہید نے اس وقت شیئر کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ دیز بلڈ ہاؤنز آر تھرستی آف مائی بلڈ اور انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے امریکہ کی جو ہے کوئی ایکسپوز کیا تھا کہ وہ ہمیں ایٹمی پروگرام کے اوپر ایک مثال عبرت بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی قیادت کی ضرورت ہے اور میں تبقہ صرف بلاول بھٹو سے رکھتا ہوں کہ وہ ایک جرت مندانہ قیادت فراہم کریں گے اور کل جو ہے قومی سلامتی کانسل کے اجلاس میں ایک اصولی اور مضبوط موقع کے ساتھ سامنے آئیں گے سائن قومی سلامتی کانسل جے اجلاس میں تانا چھتا سمجھو ہی جے کو منظرنامو ٹھا ہوا آہ زائرہ یو بحث جو بوزو ہی ہوندو یو یوندو تانا چھتا سمجھو تھا محصر صاحب چاہ میسیج بھی دور سبانے سائن ہی جے کا حکومتا یا اسٹیبلشمنٹ جے ہکڑے دھڑے تھا گد بھی تھی جہنکہ جنرل آسم منیر دلیت کو کرے اوے ای آئی گال کھنڈا جے کا حکومت کرے تھی جے کا آئی ایس پی آر گالہ اوائی یا جے خوادو بر جائیں دا عمران خانہ کے کنڈیم کھنڈا بندیال کے کنڈیم کھنڈا ایڈے میں دبیل لگ دن میر مطاں کنڈیم تبھی نہ تھی ونے ایڈے کے سمجھی دیکھوا تو کھنڈا بلکل ہی اسٹیبلشمنٹ ڈیوائی تھی ویا جے کو پاور جو ممبوہ جے کو پاور سینٹر آ وہ بلکل مفلوش تھی ورنہ کینکہ جو راتا تک کو کور کمانڈر جے گھر میں گھڑے ہیں انہوں کے کچھ نہ تھی زہب زہداری صاحب تاہاں کے چاہتو لگے سبانے سیکیورٹی کانسل جی اجلاس بن چاہ میں سے جیدو چکا تو خیوم سے دیکھی ہے انگی جی کا گالہ ہے وہ تو چیلہ تو اکیانی کو مار کرے گا یہ ہوگا اوٹے تو جا کوئی ہے کوریشی صاحب چاہتو پہ انہیں کے سبانے جا کوئی ہے وہ تاہاں ریلیف ملی ویں دو اور ریلیس ہوں تو سبانے واقعی یہ تھے تو یہ تارک رہیم صاحب چاہتو چھائی واقعی تھے تو تاہ پہت چیمہ صاحبہ امران خان جو ہی انہوں آنگورت آجیت صاحب بڑے پوزیٹیو نے جی بہت پوزیٹیو ہیں اور پوزیٹیو رہنا چاہیے اچھے کی توقع رکھنی چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے میں میں پھر بھی پوزیٹیو کل جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے میں اس میں پوزیٹیو ہوں کہ فوج اور حکومت یہ سب ایک پیج پر ایک بات پھر آپ کو یہ کندلائیں گے کہ ہم پیج پر ہیں اور ظاہر ہے ظاہر ہے اس کا جواب بھی دیں گے جو اٹیک ہوا ہے اپنے ہی لوگ تھے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں نہیں چلائی جاتی اب یہاں سے کوئی ظاہر ہے تھوڑا اس کا احتیاط برتا جاتا ہے اب کل اگر جس طرح یہ کور کمانڈر کے گھر میں داخل وہاں اگر فوج ان پر گولیاں چلاتی تو یہ میرے خال میں مناسب نہیں تھا لیکن اب ان کے خلاف کاروائیاں ضرور ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے اور میرے خال میں یہ کہ سیف کسٹڈی میں لے لیا ہے کہ کسی اور کیس میں گریسار نہ کر لیا جائے نہیں وہ ان کو تو خان کو خیر ہے ان کو تو چلے آپ بٹھا جائے لیکن باقی جو لوگ جو آئے تھے ڈنڈے بردار وہ ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا نا ان کو تو پکڑا جائے گا ان کو اور یہ ایک کیس میں ان کو ریلیف ملا امران خان کو ابھی بہت زیادہ کیس باقی ہیں اور باقی یہ کہ وہ بات کل ثابت ہو جائے گی کہ میرے معاملہ کیانی کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا امران کی پاپولیس پولیٹک سے ہو رہا ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں نے اتنا دو کر لیا ان کے اپنے خان کو چھوڑا تو لیا نہیں وہ تو ظاہر ایک مافیا ہے مافیا چھوڑوائے گا وہ تو آخری جاتا ہے آپ کے بڑے خطرناک تجزیہ ہوتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی سائی بیریسٹر مصطفیٰ محصر صاحب تانی بڑی مہربانی ناظرین گفتگو تامو دی سبانے بہی پاسا یعنی آئی کورٹ اسلام آباد جندر جو کو آئے بسوط اور تیٹھا تھی نو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو جلاس جو میسیج چاہتا ہوتے سبانے بری پہنجے پینلس سنگر تاہوٹ حاضر تھینا سے ایک صورت علوم دی انتے ڈیویٹ کرنا سکوں اور جو کہ پروگرام جو پور ہوتے تو پینلس باغن فیاض میٹ کی نا اجازت ہم سکتے ہیں پینلس کے بیجاز دینا صدای گئے